اتنی بڑی جماعت ہوگی جو تاریخ بشریت کی تاریخ اسلام کی سب سے بڑی جماعت ہوگی جو امام پڑھائیں گے یہ وہی جماعت ہے جس میں حضرت عیسیٰ مولا امام کے پیش آکے نماز پڑھائیں گے اور جب یہ نماز پڑھا لیں گے تو پھر آپ اپنے جادامی المومنین کو سلام کرتے ہوئے سب سے بڑا اجتماع ہوگا کربلا کے اندر امام کے ظہر کا تو جب آپ کوفے سے کربلا جا رہے ہوں گے تو رستے میں اپنے ہمراہ لوگوں کی خواہش پر کہ یہاں پانی کی طلب ہے اور پانی یہاں نہیں ہے تو حضرت کے ساتھ تابوت سکینہ ہوگا جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے تابوت سکینہ جس میں تمام انبیاء کے تبرکات ہوں گے ان تبرکات میں تابوت سکینہ جو قرآن میں تمام نبیوں کے تبرکات کو جمع اب پھر وہی میں دہراؤں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا قرآن پڑھنے والے قرآن سمجھتے کیوں نہیں ہیں یہ قرآن میں تابوت سکینہ کا ذکر نہیں تابوت سکینہ کیا ہے انبیاء کرام کے تبرکات کا مجموعہ ہے آپ تبرکات کو مانتے نہیں ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سارے نبیوں کے تبرکات کو ایک جگہ رکھا ہوا ہے حضرت یوسف کا پیرہن بھی اس میں ہے حضرت موسیٰ کی اصا بھی اس میں ہے اور یہ جمع ہوتے ہوتا ہے اتنا بڑا زخیرہ پہنچے گا امام وقت کے پاس کہ ذلفقار بھی اس میں ہوگی جب آئیں گے تو آپ مولا علی کے ذلفقار اپنے ہاتھ میں لیے ہوگے جو اس تابوت سے نکلے گی تابوت یعنی صندوق چاہ تابوت یعنی صندوق تو حضرت امام وقت اس میں سے اسائے حضرت موسیٰ کو نکالیں گے اور حضرت موسیٰ کی اسائے کو نکال کر ایک پتھر پر اسائے حضرت موسیٰ کی ماریں گے تو اس میں سے گیارہ چشمیں نکلیں گے گیارہ سمتوں سے پانی پھوٹے گا اس میں تو کوئی کہے گا کہ مولا یہ گیارہ چشمیں کیوں نکلیں ہیں موسیٰ کی اسائے نے تو بارہ چشمیں نکلوائے تھے تو حضرت فرمائیں گے کہ میں اس لیے اس میں گیارہ چشمیں نکالیں تاکہ ہماری امت میں اختلاف نہ ہونے پائے اور یہ تبرکات حضرت کے پاس ہیں تمام انبیاء کے موجزات امام وقت کے پاس ہوں گے یہ آیات اللہ لدیکم اللہ کی آیات آپ کے پاس ہیں یہ جو پوری خلق ہے نا مجھے اور آپ کو اس مقام پر غرور کرنے کی اجازت ملتی ہے اللہ کو پسند نہیں ہے تکبر مگر اللہ کو یہ تکبر اور یہ غرور اچھا لگے گا کہ ہم اہلِ بیعت کے دروازے پر بیٹھے ہیں اللہ بابا بابا اس سے بہتر صلوات حدیعہ کریں محمد وعالی اس سے بہتر جگہ نہیں ہے اس سے بہتر جگہ نہیں ہے اس سے اچھی جگہ نہیں ہے اور فرمائیں گے حضرتِ قمبر کہتے ہیں کہ میں مولا کی تلاش میں مولا سے ملنے کے لئے گھر پہنچا تو دروازے پہ دستک دی تو فضہ کی آواز آئی بڑا مقام ان دونوں کا فضہ کی آواز آئی کہ کون ہے دروازے پر تو قمبر نے جواب دیا کہ میں قمبر ہوں کہ کیا کام ہے کہ مجھے مولا سے ملنا ہے کہ علی تو گئے ہیں اللہ کی مخلوق میں روٹیاں باٹنے علی گئے ہیں اللہ کی مخلوق میں رزق تقسیم کرنے قمبر نے کہا کیا کہہ رہی ہو کہنے لگا وہ ہی کہہ رہی ہو جو تم نے سنا ہے اللہ کی مخلوق میں رزق باٹنے گئے ہیں علی قمبر یہ سوچ کر کے یہ مزاک کر رہی ہے مجھ سے نکلے دھونڈنے کے لیے مولا کو کہیں سے معلوم ہوا کہ علی سہرہ میں جاتے ہوئے دکھائی دیا تھے تو جیسے ہی دور سے دیکھا کہ علی حل چلا رہے ہیں بیلچا چلا رہے ہیں سہرہ کے اندر کھیت تیار کر رہے ہیں فصل لگانے کے لیے تو دور سے مولا نے اکمبر کو آتے ہوئے دیکھا تو وہیں سے آواز دی تمہیں یقین نہیں ہے کہ ہم مخلوق الہی میں رزق باٹھتے ہیں کمبر قریب آئے کہ نہیں مولا مجھے فضا نے ایسے کہا تھا تو میرے ذہن میں یہ ضرور خیال آیا ہے کہ یہ کہہ کیا رہی ہیں حضرت نے فرمایا ہے فضا نے کہہ دیا فضا صحیح کہہ رہی ہیں کہ مولا کیسے سمجھوں گا حضرت نے فرمایا ہے میں بتاؤں یہ پوری کائنات ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے اکھروٹ کا دانہ حضرت کی ہاتھ میں اکھروٹ کا دانہ تھا حضرت نے کمبر کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے میں کسی اور فضا میں پہنچا اور میں نے زمین آسمان کو ایسے دیکھا کہ گلی کے ہاتھ میں ہے سلوات پر حضرت محمد وآلہ عزیز آنے گرامی یہ خلق پوری مخلوق اللہ کی آیت ہے اور یہ اہلِ بیت کے پاس ہے یہ اہلِ بیت سے ہٹ کر نہیں ہے اور کمالات اور عظمتوں کا باپ کھلتا ہے کہ جب ہم اس مخلوق کی طرف توجہ کرتے ہیں عجیب بات ہے عجیب انداز ہے کہ کچھ مجبور مسلمان ہیں اور کچھ مختار مسلمان ہیں اور کمال یہ ہے کہ مختار مسلمان پھر بے وفائی کر جاتا ہے لیکن مجبور مسلمان بے وفائی نہیں کرتا جسے اللہ نے مسلمان ہی بنایا ہے مسلمان ہی رہے گا یہ انسان اور جن ہیں جو مختار مسلمان ہیں یہ اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھا کر بے وفائی کا اظہار کرتے ہیں نمک کھا کر نمک کے خلاف جاتے ہیں اور فرما رہے ہیں جس ظرف میں کھاتے ہیں ممبر کے ابھی کچھ عدب ہے نسل بات پڑھے درہا جس ظرف میں کھاتے ہیں اسی ظرف میں جی اسی ظرف کو نقصان پہنچاتے ہیں توجہ ہے آپ حضرات کی تو یہ ساری دنیا کھا رہی ہے بے توفیل اہل بیت ہم سب نمک کھار اہل بیت ہیں عزیزان اکرامی یہ میرے عقیدے کے زور نہیں ہے یہ کوئی لفاظی نہیں کر رہا حقیقت حالی ہے کہ ہم بے توفیل اہل بیت کھاتے ہیں اللہ نے ان کی وجہ سے پوری کائنات بنائی ہے زیارت جامعہ پڑھنے کی میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا کہ ضرور پڑھیں مہینے میں ایک دفعہ پڑھیں توفیق بڑھ جائے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں اور توفیق ملے تو دن میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں ورنہ کم سے کم مہینے میں ایک دفعہ سال میں زیارت جب کسی معصوم کی زیارت کو جائیں مزار بے حرم پر تو ایک مرتبہ زیارت جامعہ ضرور پڑھیں زیارت جامعہ پڑھنے والے کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے اور اصل مسئلہ ہی عقیدے کا ہے زیارت جامعہ ضرور پڑھیں زیارت جامعہ کے اندر بہت بڑے عظیم پیغامات ہیں یہ ساری کائنات بھی تو اہلِ بیت آپ کی وجہ سے پانی برستا ہے یہ ایک اشارے میں بات کر دی سمیٹ دیا پوری مضمون کو ایک جملے کے اندر اس لیے کہ پانی کے بغیر تو حیات نہیں ہے پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے ایک جملے میں کہہ دی آپ کی وجہ سے ہم زندہ ہیں یہ پوری کائنات آپ اہلِ بیت کی وجہ سے زندہ ہے بے کم یوندل الغیت اور یہ ہمارا عقیدہ کہ ہم بتوفیل اہلِ بیت کھاتے ہیں اور اہلِ بیت کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے یہ ہمارا عقیدہ بغیر دلیل کے نہیں ہے غور فرمائیں گے یہ ممبر عقائد کے دفاع کی جگہ ہے اس جوان کو اس بچے کو سارے سال زخیرہ علم چاہیے انہی دس دنوں میں ملتا ہے اگر ان دس دنوں میں زخیرہ علمی سے نصیب نہ ہو تو یہ سال بھر کہاں کہاں کیا جواب دے گا یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم اہلِ بیت کی وجہ سے کھاتے ہیں یہ حقیقت ہے اور عقیدے پر دلیل ہونی چاہیے بعض اوقات آپ کو یہ کہتے ہوئے لوگ نظر آتے ہوں گے میرا عقیدہ یہ ہے تو یہ جملہ بہت اچھا نہیں ہے تم ہو کون بھئی میرا عقیدہ یہ ہے آپ ہیں کون میرا عقیدے کا جملہ اچھا نہیں ہے کہیے قرآن کا عقیدہ یہ ہے حدیث کا فرمان یہ ہے ہمارا جو عقیدہ ہو وہ قرآن کے مطابق ہو ہمارا جو عقیدہ ہو وہ حدیث سے مستند ہو اپنا عقیدہ کوئی نہیں ہے ہمارا ہمارا اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہے اگر ہم نے اپنے اپنے عقیدے بنانا شروع کر دیئے تو پھر یہ تو اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میں بچاؤں گا ورنہ تو اگر کسی اور مسلک میں ہوتے تو اب تک تبدیل ہو چکا ہوتا بہت کچھ یہ اللہ کی غیب سے ہمیں مدد مل رہی ہے کہ اسلام کو محفوظ رکھ رہا ہے اللہ ورنہ اگر اللہ ورنہ ورنہ اگر یہ کسی اور مسلک کا ہوتا مسلہ تو بہت کچھ بگڑ چکا ہوتا اب تک ہمارا عقیدہ میں دلیل دے رہا ہوں اب اس عقیدے پر کہ ہم اہل بیت کا کھاتے ہیں میرے مولا علی نحج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں خدبہ قاسع آ کے اندر سلوات حدیعہ کریں نبی اور آلے نبی اگر حضرت ارشاد فرما رہے ہیں لا یقاسو بیعلم محمد احادن فی حاضح الامہ محمد محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات پہر دیگر پہواز پندر اللہ علیہ وسلم توجہ میری طرف ہے آپ حضرات کی ادارہ برق کی برقریزیاں ہیں خبردار اس امت میں آل محمد کے ساتھ کسی کو مقائسہ مت کرنا کوئی بھی آل محمد کے برابر نہیں ہے کسی کا مقام آل محمد کے برابر نہیں ہے کسی کو بھی آل محمد کے ساتھ مقائسہ نہ کرنا توجہ ہے کچھ بات آپ کے ساتھ فضائل کے باب میں بھی مجھے کرنی ہے اس کے بعد والا جملہ دکھیں دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں لَا يُسَاوَا مَنْ جَرَتْ نِعْمَتَهُمْ اَحْدَا خبردار ان لوگوں کو اہلِ بیت کے برابر نہ کرو جو اہلِ بیت کی ٹوٹی ہوئی روٹیاں کھاتے ہیں سلوات پڑھیں گے محمد و آلِ محمد ماشاءاللہ مولا علی فرما رہے ہیں خبردار انہیں اہلِ بیت کے ساتھ برابر مت کرو اب یہاں آیت اللہ جوادی عملی نے اس منجرت نے متحوم کا جو ترجمہ مولانا کیا ہے بڑا حسین جملہ نے لکھا ہے ہے وہ فارسی کا جملہ مگر فارسی میں ہماری زبان کی چاشنی آ رہی ہے اور وہ جملہ لکھتے ہیں کہ من جرت لا یساوہ من جرت نعمتہم انہیں اہلِ بیت کے برابر نہیں کرو جو اہلِ بیت کی ٹوٹی ہوئی روٹیاں کھاتے ہیں یہ میرا ترجمہ ہے لیکن علمہ آیت اللہ جوادی عملی تفسیر تصنیم کے اندر لکھتے ہیں کہ جو ریزہ خوار اہلِ بیت ہوں وہ اہلِ بیت کے برابر نہیں کرو ریزہ خوار آپ نے دیکھا کہ جب ہم دسترخان پر روٹی کھا رہے ہوتے ہیں تو باریک باریک ریزے دسترخان پر گر رہے ہوتے ہیں باریک باریک ریزے گر رہے ہوتے ہیں یعنی اہلِ بیت کو اللہ رزق دیتا ہے ان کے گرے ہوئے ریزے پوری دنیا کھاتی ہے من جرت نعمت ہم لا یسابہ انہیں خبردار اہلِ بیت کے ساتھ مقایسہ مت کرو ساری کائنات کا اثارہ اور جان اللہ نے اس گھرانے کے حوالے کیا ہے اور حق بنتا ہے ان کا اس لیے کہ اللہ نے انہیں خاص ارادے کے تحت بنایا ہے تو آیاتِ الٰہی و خلقِ الٰہی ہو آیاتِ الٰہی و قرآن ہو آیاتِ الٰہی و موجزاتِ انبیاء ہو وہ سب ائمہ عصمت و طہارت کے پاس موجود ہیں ایک مثال نہیں ہے نبی مکرم نے نبی مکرم نے ایک مبلغ کو بھیجا مسلمان کرنے کے لیے جب وہ پورا گاؤں مسلمان کر کے آگیا تو سرکار نے فرمایا میرے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تمہیں حدیعتاً سو اونٹ دوں مگر کچھ دن انتظار کرو اس کے بعد یہ حدیعہ تمہیں میری طرف سے نصیب ہوگا نبی کی رہلت ہو گئی یہ شخص آگئے نبی کے جانشین کے پاس کہا لائیے نبی نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے سو اونٹ چاہیے جی غور فرما رہے ہیں نبی کے جانشین کیسے دیتے کہاں سے دیتے جب وہ دینے کامرہ لائے تو کہنے لگے علی سے پوچھو میں اس سے زیادہ کیا عرض کروں آپ سے ایک سلوات پڑھیں یہ لکھایا ہے آیت اللہ مستنبت نے اس واقعے کو لکھا ہے القطرہ تمہیں بہار فضائل نبی ولی طرح کے اندر مستند بزرگ علم نے لکھا ہے نبی نے کہا تھا سو اونٹ دوں گا سو اونٹ کون دے گا اب اس وقت یاد آئے کہ علی وارث ہے پہنچ گئے پہنچ گئے مولا پہنچے مولا علی کی خدمت میں کہ نبی نے ان سے وعدہ کیا تھا حضرت نے فرمایا کوئی تحریر ہے اصول دے رہے ہیں علی میرے مولا نے فرمایا کوئی نبی کی تحریر ہے اس نے کہا جی یہ نبی کی تحریر ہے مولا علی نے آنکھوں سے لگایا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں نبی نے لکھ کر دیا ہے نبی نے لکھ کر دیا ہے کہ میں اسے سو اونٹ دوں گا تو ہم ذمہ دار ہیں اس کے امام حسن سے فرمایا بیٹا جاؤ جا کے انہیں سو اونٹ دے دو بابا کہاں سے دوں حضرت نے فرمایا سامنے جو درخت ہے سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ میں سے فلاں جگہ سے ایک رسی باہر نکل رہی ہے وہ رسی کھینچ لو حضرت امام حسن گئے ہیں اور جا کے اس پہاڑ سے حضرت نے رسی کھینچی تو وہ پہاڑ کھلنے لگ گیا اور سو اونٹ کی قطار باہر آئی اور نبی نے تو سو اونٹ دینے کو کہا تھا وہاں ہر اونٹ کے اوپر سامان بھی لدہ ہوا تھا جملہ کہوں آپ کی سماتوں کے لئے وارث ہوتا ہی وہ ہے جو مورث سے زیادہ عطا کرتا سلوات پڑھیں گے محمد و عالمات یہ میں نے مثالیں دیں آپ کو اس طرح سے سیکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں کہ اللہ نے اس گھرانے کو کیا اختیار عطا کیا ہے پروردگار عالم نے آیات ان کے حوالے نشانیاں ان کے حوالے کی ہیں اختیارات انہیں دی ہیں یہیں حق بنتا ہے کہ میں کہوں کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے ہمیں جو اس گھرانے سے چیز نصیب ہوتی ہے وہ ہے اتمنان قلب ہم کہیں پریشان دکھائی نہیں دیتے ہمارے چہروں پر سکون اس لیے ہے کہ ہم پرسکون لوگوں کو مانتے ہیں ہم مطمئن لوگوں کے دروازے پر بیٹھے ہیں اس لیے پریشانیوں میں پریشان ہوتے نہیں ہیں اور میں یہ جملہ کہتا ہوں ابھی ان بچوں کے لیے آگے بڑھوں کہ اگر کبھی کوئی پریشانی آ رہی ہو تو اسے گلے اس لیے لگائیے کہ پریشانیوں کا بڑا گہرا تعلق ہے علی سے جب تک پریشانی نہیں آئے گی مولا علی بھی ہمیں یاد نہیں آئیں گے اور علی کو یاد کرنے کے لیے اگر پریشانی آنا ضروری ہے تو ایسی پریشانیوں کو ہم گلے لگانے کو تیار ہیں اللہ کا کرم ہے آیاتِ الہی علیہ بیعت کے پاس ہیں اور ان آیاتِ الہی کو اللہ نے تقسیم کیا ہے آیاتِ قرآنی کو اللہ نے تقسیم کیا ہے اب یہاں آج سے اگر ہم بات کو شروع کر دیں تو ابھی ٹھیک ہے اور اگر کل بات آگے بڑھے تو زیادہ بہتر ہے کہ متشابہات کیا ہیں اور محکمات کیا ہیں اس عشرے کا اختتام ہونا ہے محکمات پر لیکن خود متشابہات سے کیا مراد ہے اگر متشابہات کو میں اپنے الفاظ میں مغالطات سے تعبیر کروں تو وہ جو چاہوں گا اگر متشابہات کو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ یا انہیں دیکھ رہے ہیں متشابہات کو اگر میں اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں مغالطات سے تعبیر کروں تو ٹھیک ہوگا مغالطہ کبھی عملی ہوتا ہے مغالطہ کبھی علمی ہوتا ہے مغالطہ کبھی فکری ہوتا ہے مغالطہ کبھی اشیرئی اور قبیلئی ہوتا ہے قبیلے کی بنیاد پر مغالطہ کبھی مالی ہوتا ہے مال انسان کو غلطی کا شکار کر رہا ہوتا ہے قبیلہ اور خاندان انسان کو غلطی کا شکار کر رہا ہوتا ہے جی علم کبھی انسان کو غلطی کا شکار کر رہا ہوتا ہے مغالطہ علمی مغالطہ عملی بعض اوقات عمل انسان کو مغالطے میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے بس متشابہ کو اگر ہم آپ کی توجہات کا شکریہ متشابہ کو اگر ہم مغالطے سے تعبیر کریں جو غلطی میں ڈال رہا ہو جو مغلطے میں ڈال رہا ہو جو الجنوں میں ڈال رہا ہو جس کی بنیاد پر فیصلہ صحیح نہیں ہوگا جو صحیح فیصلہ کرنے میں رکاوٹ ہے وہ در حقیقت متشابہ وجود ہے اور متشابہ وجود کو ختم کرنے کے لیے محتاج ہیں ہم محکم وجود کے اور پروردگار عالم کا احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے ہمیں آیات محکمات بھی دی ہیں اور متشابہات بھی دی ہیں اب یہی میں نتیجہ دے دیتا ہوں آج کی بحث کا کل ہم بات کو بہتر انداز سے آگے بڑھائیں گے کہ اہلِ بیت کو اللہ نے آیات محکمات خرار دیا ہے اہلِ بیت کے دشمنوں کو متشابہات خرار دیا ہے سلوات پڑھے ہیں محمد و آلِ محمد حتی میرے مولا علی نے نام لیا فرمایا فلان و فلان و فلان متشابہات ہیں اور ہم اہلِ بیت اللہ کے محکمات ہیں مجھے وہ نام نہیں آتے سلوات پڑھے تھا محمد و آلِ محمد اتنا ضرور ہے کہ محکمات یعنی جن کی زندگیوں میں کہیں کوئی شبہہ نہ پایا جاتا ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور سے کوئی جانور آتا ہوا دکھائی دے رہا ہو اور فضا کچھ ایسی ہو کہ یہ تیہ نہ کیا جا رہا ہو کہ یہ جانور گھوڑا ہے یا گدھا ہے یا ہونٹ ہے یا بکری ہے یعنی تمیز نہ ہو پا رہی ہو کہ یہ جانور کونسا ہے تو یہ شبہہ کہلاتا ہے بعض اوقات شبہہ بھی کہلاتا ہے شبہہ یہ شبہہ یا شبہہ جو ہے یہ انسان کو مغالطے میں مبتلا کر رہا تھا اور جب وہ قریب آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا وہ غلط فیصلہ تھا یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے تو انسان کی زندگی میں بعض اوقات انسان خود نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میں غلطی پر ہو کوئی اور اسے متوجہ کرتا ہے کہ تم غلطی پر ہو یہ مغالطہ عملی ہے اب میں اور آپ جسے اپنا پہلا امام مانتے ہیں انہوں نے ایک حسین جملہ نحج البلاغہ میں فرمایا فرمایا ما لبستو علا نفسی ولا لب سالیہ آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکتے ہیں یہ در حقیقت مغال یہ در حقیقت انسان متشابے اور انسان محکم کی تقسیم ہے ہمیں کل سے ارز کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ متشابہ ہے علمی کیا ہوتا ہے کون کون کہاں کہاں کیسے کیسے علمی غلطیوں کا شکار ہوتا ہے اور کیسے کیسے عملی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں قرآن میں کچھ مثالیں ہیں روایات میں کچھ مثالیں ہیں اور پھر ان سے بچنے کا رستہ کیا ہے واحد رستہ یہ ہے کہ متشابہات کو محکمات کی طرف پلٹا دو محکمات تیہ کریں گے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے فیصلہ کرنے کا حق محکمات کو ہے جو خود فیصلہ کرنے میں غلطی کا شکار ہو وہ کسی اور کا فیصلہ نہیں کر بائیں گا تو بس عزیزوں وہ جو محکمات کا ایک مضبوط وجود